اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ پلیس عید کے دنوں میں تھوڑا تھوڑی سی میلی طبیعت خراب ہوئی تھی اور اب ٹھیک ہے بالکل تو یہ ناشتہ بن رہا ہے اب ناشتے کا ٹائم ہے اور بس ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اب میں انشاءاللہ روٹین سے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیوز ضرور شیئر کروں گی اتنے سارے دن جو غائب تھی تو سوڑا میرے ریسٹ کا بھی موڈ ہو رہا تھا میں نے دو چار دن ویڈیو ایڈیو نہیں کی تو بس تھوڑی لیزی ہو گئی اور دل نہیں چاہا رہا تھا تو میں نے ایڈیو نہیں کی ویڈیو اور شیئر نہیں کیے تو ابھی جو ہے میں نے سوچا کہ میں دوبارہ سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیوز کیونکہ اب الحمدللہ طبیعت بہتر ہے اور تھوڑا اچھا فیل ہو رہا ہے لوک ڈاؤن کھل گیا ہے اور فائنلی ہماری ہم لوگ آزاد ہو چکے ہیں ہماری کلونی کا بھی کھل گیا ہم لوگ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اور سب سے بھڑی اور خوشی کی بات یہی ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے دوبارہ سے جو ہے نا ویڈیوز وہ ایڈیٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہیں ادر وائز جو ہے میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر لوگ ڈاؤن نہیں کھلے گا تو میں ویڈیوز بھی ایڈیٹ نہیں کروں گی بہت زیادہ بھوڑ ہو گئی تھی بھئی مجھے سمجھ نہیں آنا تھا میں کیا کروں اتنا زیادہ جو ہے نا منٹلی طور پر بندہ ٹائڈ ہو جاتا ہے ایک جگہ پر رہ رہ کے تو میں کافی جو ہے نا بور ہو گئی تھی خیر یہ تھے ہمارے پریویئس کھانے شانے اور ابھی میں آپ کے ساتھ گروسری شیئر کرتی ہوں ابھی میں لے کر آئیں گروسری عید کے لیے جو ہے گروسری آگئی ہے اور ایک میں بوتل آئی تھی پانی کے لیے تو میں سو چاپلوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور یہ گروسری جو میں لے کر آئیں ہوں یہ صرف ایک ویک کے لیے یعنی کہ عید کے دنوں کے لیے لائیں ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ عید کے بعد ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہم جائیں گے اور شکر ہے اب اتنے دنوں کے بعد جو ہے نا تھوڑی سو امید ہوئی ہے کہ ہم بھی کہیں جائیں گے بچوں کے کپکیک سے انہوں نے نکال لی ہے اس میں سے تو پھر میں نے سوچا کہ جو ہے نا ہم عید کے بعد جائیں گے تو میں جو ہے ایک ویک کا سامان جو ہے لے لیتی ہوں اور یہ صرف ایک ویک کا سامان ہے میں سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں اور ابھی جو ہے مجھے کھانا بنانا ہے سامان جو ہے سارا رینج کرنا ہے ابھی بچوں کا سیریل ہے اور یہ نمکو ہے اور یہ ہے چپلی کباب مسالہ بریانی تو اسی وجہ سے جو ہے نا میں سامان کم لے کر آئی ہوں تھوڑے لے کر آئی ہوں اور پھر انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو پھر جو ہے نا میں لے کر آئوں گی نوتان سے یہ جو ہے نا وہ پپیتا پاودر ہے بڑی عید میں یوز ہو جاتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کام آ جاتا ہے نوڈلز اور یہ ہے کیچپ اور بس یہ ہی سامان ہے اور اس نے جو ہے نا یہ تھوڑا زیادہ تھا تو اوپر لانا مشکل تھا اس نے کہا اس دبے میں ڈال کے لے جائیں آپ ایک ہی دفعہ جو ہے نا اٹھا کے اوپر لے جائیں گے تو یہ دال تھی ختم ہوئی ہوئی تھی برگر بن ہیں بچو جو بہر میں کھا لیتے ہیں نمک ختم ہو رہا تھا وہ ہے اور کوکنگ آئل کے پیکٹس ہیں ڈبا نہیں ملا مجھے اس دفعہ پیکٹس لائیں ہوئی اور یہ جو ہے یہ بھی مسائلیں ہیں اور فیڈنی کا پیکٹ ہے اور یہ نمک کا ڈبا ہے تو بس یہ ہی تھی گروسری اوپرال ون ویک کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ اور اس میں کچھ بیسک چیزیں تو نہیں تھی بس ایسے دودھ ہے عبدالحادی کا عبدالحادی کا دودھ یہاں سے نہیں لیا وہ پاہر سے ہی مگوایا کسی سے باقی تھوڑا سا شاید ڈبے تھے وہ نیچے پڑھے ہیں ابھی گاڑی میں تو ابھی میں ان کو جلدی سے جھنا اوپر لگاتی ہوں اور میرے کپڑے سٹیچ ہو کر آگیا میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جلدی جلدی جھنا سامان ارینج کرتے ہیں اپنا اور بناتے ہیں رات کا کھانا یہ جو سامان ہے یہ سارا میں نے ادھر نکال لیا ابھی میں اس کو ارینج کرتی ہوں اور پھر آپ سے بات کرتی ہوں ہاں جی تو یہ عید کے رات کا سویٹ بن رہی ہے میں نے بنائی تھی فرنی اور مجھے بتا ہے عید گزر گئی ہے بہت پرانی ہو گئی ہے اب تو لوگوں نے عید کی باتیں کرنی بھی چھوڑ دی ہیں خیر میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں لیکن انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو ریگولر رہوں گی تھوڑا جو ہے لیٹ ہو گئی تھی میں اید کی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی خیر میں نے بنائی تھی فرنی بہت مزی کی فرنی بنائی تھی اور نیکس ڈے اید کی مارننگ ہے اور پوریاں اور چنے کا ناشتہ ویسے ہم اید پر جو اتنا ناشتہ نہیں کرتے کیونکہ ہم گوشت سے ہی کھانا کھاتے ہیں لیکن یہاں پر جانا گوشت کٹنگ ہوگے بہت زیادہ لیٹ آتا ہے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے میں نے سوچا کہ ناشتہ بنا لیتی ہوں کیونکہ بچوں کو ہم ویٹ نہیں کروا سکتے بچوں کو بھوک لگتی ہے اس وجہ سے میں نے پوریا اور چلے صبح صبح میں جلدی جلدی سے بنائے تھے اور اس کے بعد جو ہے پھر گوشت کی طرف ہو گئے سارا دن جو ہے گوشت کو سنبھالنے میں لگ گیا ساتھ میں جو ہم نے لنچ بنایا بانٹنے کا بھی تھوڑا سا ایشو ہو رہا تھا کہ کہاں پر تقسیم کریں کیونکہ لوک ڈاؤن تھا گیٹ بند تھا تو پھر ہمیں گیٹ پر جا کے اس کو جو ہے نا اپنی میڈ کو میں نے فون کیا تھا تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لیا ہی تھی تو وہاں گیٹ پر جو ہے وہ بانٹا خیر سارا دن جو ہے نا عید کا اسی طرح سے ہمارا گجرا تھا گوشت کو سنبھالتے بانٹے اور آپ لوگوں کا بھی اسی طرح سے گزرا ہوگا یقیناً کیونکہ اسی طرح تو اور کوئی کام نہیں ہوتا آپ کو صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بس گوشت جو ہے اس کو سنبھالنا اس کو اورگنائز کرنا ہے لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گوشت جو ہے کٹنگ ہو کے ہمارے گھر پر آتا ہے تو قربانی جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہوتی نہ ہی یہاں پر علاو ہے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں باہر ہی قربانی کرنی ہوتی ہے اور وہیں سے گوشت جو ہے کٹنگ ہو کے آجاتی ہے تو گھر میں جو ہے اس طرح کا محس نہیں ہوتا جیسے نورملی اگر گھر میں قربانی کرے تو کافی محس ہوتا ہے سوارا واش کرنا پڑتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے سمپل جو ہے گوشت گھر میں آتا ہے اور اس کو جو ہے نا اپنے اپنے فریج میں ارگنائز کرنا ہوتا ہے اور جو بانٹنا ہوتا ہے وہ بس لوگوں کو میں تقسیم کرنا ہوتا ہے جو رکھنا ہوتا ہے تو ان کے لئے جو ہے نا میں نے تھوڑا سا رکھا تو باقی جو ہے یہ سارا گوشت ابھی یہاں پر پڑا ہوا ہے اور اس کو جو ہے سارے پیکٹس بنائیں گے سارا دن پیکٹس بنائیں گے اور شام میں جا کے سارے پیکٹس تقسیم کر کے آئیں گے اور بس یہ ہماری جو ہے سمپل سی اید تھی تو میں نے سوچا میں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ آپ لوگ جو ہے کومنٹ باکس میں بہت زیادہ رہے تھے ویسے تو میں بہت زیادہ لیزی ہو رہی تھی اور میرا ویڈیو ایڈٹ کرنے کا مور نہیں تھا لیکن جب آپ لوگ کے کومنٹس آئے اور آپ لوگ پوچھ رہے تھے تو پھر میں نے سوچا چلے میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کر دیتی ہوں اور ابھی جو ہے کوشش کروں گی کہ میں نیکس جو ہے ویڈیوز رگولر ایڈٹ کرتی رہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں آپ دعا کیجئے گا میرے پاس اتنا ٹائم ہو تو میں ضرور جو ہے نا ویڈیوز کو ایڈٹ کروں گی ٹائم پہ اور شیئر کروں گی اور بس چلتے ہیں آپ آگے تو یہ سیکنڈ ڈے آف ایڈ ہے اور اس دن ہم نے کچھ نہیں بنایا تھا ہم نے جو سپیشل برنچ وہ ہی آرڈر کیا تھا اور بس وہ ہی ہم انجوائے کرنے اور کافی لیٹ سو کر اٹھے تھے گیرہ بارہ بجے اور پھر برنچ جو تھا وہ باہر سے آگیا اور برنچ کیا اور اس کے بعد آرام سے لیٹ کے ہم نے مووی دیکھی سارا دن سے ہی اور یہ رات میں میں نے تھوڑی سی کلیجی بنائی تھی کیونکہ حضافہ کو کھانی تھی کلیجی کلیجی فرائی کی تھی وہ بہت شوک سے کھاتا ہے میں پہنچ میں بھلکل بھی نہیں کھاتی مجھے بھلکل بھی پسند نہیں ہوتا περι صح SaaS ان کے ہی نہیں ہے وہ مجھے اچھا نہیں ہے میں نے واجondere ساعания Valentino اور میں بھی نہیں کھاتی ہی factابلہ میرے پھر بھی نہیں کھاتی بناتی ہوںaccord try ہی ABRA اور ساتھ میں اٹھہ ہویا نظرم نامکی نروش ہوگی باہت خوبہ تو گرمی زیادہ تھی اس لئے میں نے زیادہ رکارڈنگ نہیں کی اور تھوڑا لیزی ہو رہی تھی موڈ نہیں تھا ابھی جو ہے یہ کوئی تھرڈ یا فورتھ ڈے ہے اید کا اور ہماری جو ہے پیکنگ چل رہی ہے اور سرپرائز ہم لوکڈاؤن کھل گیا اتنے ارسے کے بعد لوکڈاؤن کھلا ہے اور اب ہم پیکنگ کر رہے ہیں ہم بیک بھر کے کپڑوں کا ہم نے جو لے جانا ہے اور کہیں چلے جانا ہے گھوم بھیر کے آنا ہے تو میرے زیادہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے ہم جہاں بھی جائیں گے سہرے کرنے گھومنے پھرنے تو وہ سب ہم آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور ابھی جو ہے میری بیٹی اپنے کپڑے سیٹ کر رہی ہے میں نے بچوں کو بتا دیا کہ اب ہم جا رہے ہیں تو وہ اتنی ایکسائٹڈ سے کہ انہوں نے خود اپنا بیک پیک کیا اپنے کپڑے آئرن کی ہیں اور بیک پیک کر کے رکھ رہے ہیں تو بس جلدی جلدی پیکنگ کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اور میرے ساتھ رہے گا ویڈیو کو دیکھتے رہے گا اور پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ جہاں بھی ہم جائیں گے آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے ہم خوب سہرے کریں گے کیونکہ اب جو ہے وہ لوک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے کرونا تو ختم نہیں ہوا لیکن لوک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے اور سوشل ڈیسٹینسنگ کا بھی اور ایسو پیس کا بھی خیال رکھیں گے تو اب ہم جائیں گے کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا اب تو بلکل صبر نہیں ہوتا اب تو ضرور جائیں گے تو بس ویڈیو کو جو ہے یہی پر انڈ کرتی ہوں آپ سے ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں میرے ساتھ رہے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب شور کریں آپ سے ملکات ہوگی پھر اللہ حافظ